مریم صفدر صاحبہ ہماری پارٹی توڑنے آئی تھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں میں آپ کو بلکہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ پورے پنجاب کے اندر اپنے جو آپ کے کینیڈیٹ ہیں انہیں ٹکٹ دے کے دکھائیں آپ کے پاس بہت سارے ہلکے خالی ہیں جہاں پر آپ لوگ ڈونٹی پھر رہی ہیں میں ابھی پرڈکشن کر رہا ہوں آپ بیس پرسنٹ سے زیادہ ہلکوں کے اوپر نئے امیدواروں کو ٹکٹ دیں گے آپ کیونکہ آپ کے پرانے امیدوار ازاد الیکش کا حال کیا ہوا ہے دودہ ازاد کا پٹرول پڑھ رہا ہے پٹرول پمپوں کے اوپر ملک کے اندر پیٹرل نہیں ہے ملک کے اندر آنے والے دس بندرہ دن کے اندر ڈیزل ختم ہو جانا ہے جو پٹرولیم کے منسٹر ہیں وہ پٹرولیم کمپنیوں کو دھمکیاں لگا رہے ہیں میں آپ کو اندر کر دوں گا میں پرچے لگ کر دوں گا حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ شپس تو کھڑے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کو کیونکہ ڈالر وہ جو ہمیں ڈار ڈارلنگ ڈ ایچھے کرنا تھا اور وہ ڈالر میرا خیال ان کو دو سو کا ہنسا تھوڑی سی کنفیوشن ہو گئی وہ تین سو کہنا چاہ رہے تھے تو اب انہوں نے تین سو کے قریب کر دیا جتنا جلدی الیکشن کرائیں گی ہماری جان چھوٹے گی آپ سے پاکستان میں بہت دفعہ نظریہ ضرورت پر فیصلے ہوئے آج بھی پورا پاکستان ڈر رہا تھا فیصلہ دو گھنٹے لیٹ ہو گیا ہے چار گھنٹے لیٹ ہو گیا ہے کیونکہ دودھ کا جلہ چارچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے اس قوم کے ساتھ بہت دھوکے ہوئے ہیں اور اس دھوکے میں تمام شامل ہوتے تھے اس لیے قوم کو بڑا ڈر تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ آئے لیکن اللہ رب العزت نے جہاں پر ہمارے لیے چیلنجز لکھیں وہاں پر ہمیں ایک بہادر ازاد عدلیہ بھی دے رکھی ہے جو وقت پڑھنے پر قوم کی امنگوں کے اوپر آئین کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں آج اس عدالت نے آئین کے اوپر فیصلہ کیا ہے نوے دن کے اندر انشاءاللہ الیکشن ہوگا عوام کی جان چھوٹے گی اس مہنگائی سے